بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے نومل اچھا لگی تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمینڈ باکس میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو نومل کیسا لگا تمہارے بڑے بھائی کی موت کا مجھے بہت افسوس ہوا ملک سنان وہ سنگلاسز آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے کوٹ کی جے پہ رکھتا اسی کے سابنے والے سوپے پر ٹک کیا بیٹھتے ہی پیر اٹھا کر دوسرے پیر پر رکھا تھا ملک سنان لہو رنگ ہوتی آنکھوں سے اپنے سامنے شان سے بیٹھے اسلحان میر کو گھر رہا تھا موں سے ایک لفظ نہیں بولا تھا بس جبلے بینچے وہ اسلحان میر کی جرات پر حیران بھی تھا اور غصہ بھی میرے بہت اچھے دوست تھے ملک امجد صاحب بلکل تمہاری طرح ہم آپس میں بزنس ڈیل کرنے والے تھے کیا تم وہ ڈیل پوری کرنا چاہو گے وہ افسوس سے کہتا اپنی آنکھوں میں شیر جیسی چمک لیے ملک سنان کو شکاریوں کی طرح دیکھ رہا تھا اس کی کالی آنکھوں کی چمک سے ملک سنان کی آنکھوں میں خطرناک چمک اور بڑی تھی مجھے بھی بہت شوق ہے تجھ سے دوستی نہیں پھانے کا اسلحان میر اور وہ میں تا عمر نہیں پھاؤں گا بس اسے اپنوں سے کہنا بس تو اپنے اپنوں سے کہنا تیری حیات کے لئے دعا کرنا شروع کر دے وہ بھی کم نہیں تھا بہت ہی تھنڈے لہجے میں اس نے اسلحان کو کھلا چیلنج دیا میرے اپنوں کی دعاوں کا ہی کمال ہی کہ میں ہمیشہ کامیاب رہا ہوں اور رہوں گا بٹ میں تو تم سے ایسا کہہ بھی نہیں سکتا کیونکہ تیرے آنکھ پیچھے تو کوئی اب ہے ہی نہیں افسوس سے سر ہیاتے ہوئے اس نے ملک سنان کو انگاروں پر لوٹنے پر مجبور کیا مگر وہ بھی اپنی فیلڈ کا ماہر کھلاڑی تھا ایسے ہی بھڑکتا رہتا تو آج اس کا کام ہی ختم ہو جاتا ادھر شاہ نواز خان بس دونوں کو باری باری دیکھ رہے تھے کہ کون بہتر کھلاڑی ہے اور کون ایک دوسرے سے بازی لے جائے گا یہ صرف وقت ہی بتا سکتا ہے اپنوں کی ان کی دعاوں کی ان انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے جو کمزور ہوتے ہیں ملک سنان آج تک ایسا کمزور ہی نہیں ہوا کہ وہ دعاوں کی ضرورت محسوس کرے غرور سے گردن تان کر اس نے ذات الہی کی بھی توہیم کی اسلام کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہت او بھی تھی اپنی ذات پر غرور تو فیرون کو بھی بہت تاز سہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا کوئی تمہارے لئے دعا کر بھی کیسے سکتا ہے تمہارے لئے تو بس ایک ہی بددعا ہوتی ہے وہ ہے موت کی بددعا بس انتظار کر تو بھی وہیں پہنچے گا جہاں تیرا بھائی گیا ہے وہ ملک سنان سے سرگوشی میں کہتا مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور پھر وہ جس شان سے آیا تھا اسی شان سے وہاں سے نکلتا چلا گیا اپنے پیچھے ملک سنان کے پورے وجود کے ارد کر اگ لگا کر اس کی حمد کیسے ہوئی میرے گھر میں پیر بھی رکھنے کی میرے ہی گھر میں آ کر مجھے دھمکی دے کر وہ چلا گیا اور میں کچھ نہیں کر سکا لانا تھے مجھ پر اسلام کے جاتے ہی وہ کچھ دیر بعد اپنے مخصوص روم میں آیا تھا اور تب سے ایسے ہی چیختے چلاتے ہوئے وہ چیزیں توڑ پھوڑ رہا تھا خود پر کنٹرول کرو ملک سنان یہی تو وہ چاہتا تھا کہ تم اس کے بعد ایسے ہی بھڑکو اور جلتے رہو کچھ دوری پر صوفی پر بیٹھے شاہ نواز خان نے تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کی یہ سب تیرا کیا ہوا ہے شاہ تیری وجہ سے میرے بھائی کے راز اس نے پائے اور اس نے میرے بھائی یعنی میرے بھائی کو مار ڈالا وہ بڑی بری طرح سے ان پر چلاتا ہوا اب شیشے کی بار پر بار میں لگی ہو ہوتلوں کی بوتلوں کو بوتلوں کو توڑتے ہوئے ان پر برس رہا تھا شاہ نواز خان کے چہرے کا رنگ بدلا مگر وہ پھر بھی تحمل سے بولے اس میں میرا کیا قصور ہے مجھے کیا معلوم تھا اس کے ہاتھ ملکم جد تک پہنچ جائیں گے ملک سنان نے مڑ کر سکون سے بیٹھے شاہ نواز خان کو دیکھا پھر تیز قدموں سے آ کر ایک ہی جھٹکے میں ان کا گریبان تھام کر اسے سوفے سے اٹھا کر اپنے مقابل میں کھڑا کر دیا میرا بھائی زلیل انسان کے ہاتھوں مارا گیا اور تو کہہ رہا ہے اس میں تیرا گیا قصور سنان کی آنکھوں میں خون سا اترا ہوا تھا بھائی کی موت اور اسلان کی آمت نے اسے بیوانہ سا کیا ہوا تھا تیرا بھائی خود مرا جا رہا تھا اس کے ساتھ بسنس ٹیل کرنے کو میں نے سمجھایا تھا کہ اسلان میر کی چال بھی ہو سکتی ہے مگر نہیں مانا بہت ناس تھا اسے اپنے دکھاوے کی شرافت پر تو وہی شرافت اسے لے ڈوبی میں اسلان میر کو اچھے سے جانتا ہوں وہ ہم لوگوں کی سمجھ سے بھی زیادہ چلاک ہے شاہ نواز خان نے اپنے ہاتھ گریبان تھامے ملک سنان کے ہاتھوں پر رکھ کر خصے سے کہا اور پھر چھٹکے سے اپنا گریبان چھڑا لیا وہ مجھے ملک امجد سمجھنے کی غلطی نہ کرے بہت پشتائے گا وہ بہت پشتائے گا اس بار اس نے خود پر قابو پاتے ہو اس زہریلی آواز میں کہا اب کیا کروگے شاہ نواز خان نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا تھا تیرا سودیلا بیٹا کی دھرے آج کل اس بار وہ بری طرح سے چونگے ملک سنان کے ہونٹوں پر خباست سے مسکرہات ابر آئی بتاؤ کہاں ہے تیرا وہ سودیلا بیٹا اس کا کیا کرنا ہے شاہ نواز خان کے چہرے پر سختی سے چھا گئی ہونٹ بھینچ کر ملک سنان کو دیکھا اتنے بے وقوف ہونا تھے کہ اس کا ارادہ نہ سمجھ سکیں تیری بیٹی کی کمزوری ہے نا وہ اس بار اس کی آنکھوں میں بھیڑی ایسی چمک ابری تھی بھول جاؤ کہ تم حشم تک پہنچ سکتے ہو انہوں نے ایک دم سے نفی میں سر ہلایا مجھے اس لان میر کی موت ہی نہیں اپنی جان بھی واپس چاہیے اور یہ صرف تب ہی ممکن ہے جب تیرا سودیلا بیٹا میری پکڑ میں ہو ملک سنان دو قدم چل کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غورایا تھا تو تو کچھ دن اور صبر کر کچھ دن بعد حشم کو اس لان اس ملک سے باہر بھیجنے والا ہے ہم تب اسے اپنی گرفت میں کر سکتے ہیں انہوں نے گہری سانس لے کر بتایا کتنے دن بعد وہ اب بھی انہیں ویسے ہی ہو رہا تھا یہ نہیں بتا سکتا خان نے اطلاع دی ہے اس لان اسے کسی اور ملک میں بھیجنے والا ہے مگر کب یہ معلوم نہیں لیکن فکر مت کرو یہ بھی پتا چل ہی جائے گا جلد وہ مسکراتے ہوئے پھر سے اسی صوفی پر آرام سے بیٹھ گئے اور سامنے رکھی ٹیبل سے بارڈل اٹھا کر اپنے گلاس میں ڈرینگ بھرنے لگی تھی کچھ سوچتے کچھ سوچنے کے لیے انہیں فلحال شراب کی سخص ضرورت محسوس ہو رہی تھی خان یہ خان کون ہے جس پر تجھے تنا اعتمارے ملک سنان بھی اب نارمل ہو گیا تھا تجسد سے پوچھتے ہوئے وہ ان کے سامنے ہی بیٹھ گیا ساتھ ہی انہیں اپنے لیے بھی پیک بنانے کا اشارہ کیا خان کیا ہے بس پوچھو مت وہ مسکرائے اور اس کے لیے بھی ایک گلاس میں ڈرینگ بنانے لگے ہونڈیلنے لگے ملک امجد کا پتہ بھی اسی نہ دیا اس کے قتل کی خبر اور اب اس کی بچی کچی لاش کے ٹکڑے وہی لایا تھا ورنہ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے خان بہت کام کی چیز ہے اور وفداری تو بس ایسے آدمی قسمت سے ہی ملتے ہیں اس کی درف گلاس پڑھاتے ہوئے وہ اب اتمنان سے مسکراتے ہوئے اپنے وفدار کی تعریف بھی کر رہا تھا مجھے بھی ملواؤں اس سے دیکھوں ہی کیا چیز سنان گھنگھنڈھڑھڑتا کہتے ہوئے آرام سے سوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا شاہ نواز خان نے بس ہاں میں سر ہلایا تھا اور وہ دونوں ڈرینگ کرتے آئندہ کیا کرنا ہے ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہوئے یہ ہی سوچ رہے تھے نہ جانے کتنے دن لگنے ہیں مگر کامیابی تو انہیں ہی ملے گی یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جو ظالم کی کامیابیاں عطا کرتا ہے وہی رسی ڈھیلی رکھے ہوئے ہوتا ہے اور جب کستا ہے تو روئے زمین پر کہیں چھپنے وقت میں مجھے کال کرنے کی کیوں ضرورت پڑ گئی ہے شاہ نواز خان نے موبائل اس پیکر پر لگاتے ہوئے بڑی حیرت سے پوچھا تھا عام طور پر اس وقت وہ انہیں کال نہیں کرتی تھی آج ایسی کیا خاص بات ہو گئی ہے بڑی اہم خبر دے گی تھی تو میں سوچا باپ ہو اطلاع تو کر دوں موبائل سے تنزیہ جملے سن کر شاہ نواز خان کا سارا دھیان آروشہ کی طرف گیا تھا آروشہ تو ٹھیک ہے نا انہوں نے بیچنی سے پوچھا دل گھور آیا ان کا جب تک اس لانمیر اس کے پاسے اسے کچھ ہو بھی نہیں سکتا نفرت سے کہیں گئی بات نے شاہ نواز خان کے چہرے پر سکون لا دیا گھمراہت بھی دور ہو گئی پھر کیا وجہ ہے میں کلب جا رہا ہوں اتنان ہوا تو خصہ بھی آ گیا اس عورت کا بے وجہ ڈسٹرک پرنا برا لگتا تھا انہیں بس تو میں مبارک بات دینے کا دل کہہ رہا تھا ادھر اب بھی وہ اسی رنگ میں تھی ان کی پیشانی بربل پڑ گئے کس چیز کی مبارک بات بے بربائی سے پوچھتے ہوئے انہوں نے مہارت سے موڑ کاٹا تھا مبارک بات اس لیے کہ تم نانا بننے والے ہو وہ ہنسی تھی مطلب آگے بہت ٹریفک تھا اس لیے ان کا دھیان بھٹکا انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی اوف شاہ نواز اتنی لڑکیوں کو اب تک پیگنٹ کر چکے ہو اور نانا بننے کا مطلب نہیں سمجھے ہاں یہ اور بات ہے تم باپ تو لگتے نہیں نانا کیا خاک لگوں گے شاہ نواز خان کے ہاتھ سٹیننگ پر ٹھہر گئے عروشہ ماں بننے والی ہے آواز ان کے ہونٹوں سے سر سر آ کر نکلی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا رسپانس تھی ہاں اس لاحن میر کے بچے کی ماں سوچو اگر ملک سنان کو پتہ لگ گیا تو عورت نے ان کی دکتی رکھ پہ ہاتھ رکھا اسے بتانے کی ضرورت نہیں اور خبردار جو تم نے موں کھولا تو مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں مگر خود کے بارے میں سوچ لینا شاہنواز خان نے غراتے ہوئے انہیں دھمکی دی تھی میں بتانا بھی نہیں چاہتی اس پاگر ملک سنان کو خواہ مخواہ پیچھے پڑ جائے گا بس سوچا تو میں خبر کر دوں وہ لاکھ مکار سئی مگر ملک سنان کے لفڑے میں پڑھ کر وہ اپنے امیج نہیں خراب کرنا چاہتی تھی یہی تمہارے حق میں اچھا ہے خردرے لہجے میں کہہ کر انہوں نے کال آف کر دی ہاروشہ کا بچہ وہ بدبتائی اور ایک تھنڈی سانس لے کر وہ کار کی سپیٹ پڑھا چکے تھے وہ بیچینی سے ہسپیٹل کی کوریڈور میں ٹہل رکھا رہا تھا نگائیں بار بار بند دور پر ٹک جاتی بار بار اپنی پیشانی ملتا وہ کچھ دوری پر بیٹھی ماں جی کو ہسنے پر مجبور کر رہا تھا اسلام بیٹھ جاؤ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے بس نورمل چیک اپ کے لئے آئے ہیں ہم ابھی ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے وہ مسکراہت دباتی نرمی سے اپنے بیٹے سے بولی دو وہ اپنی وطابی ظاہر ہونے پر ذرا سا خجل ہو گیا ہلکے سے مسکراہ کر وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تم اتنا مت گھورایا کر وہ ماشاءاللہ سے سب کچھ بلکل نورمل چل رہا ہے انہوں نے پیار سے اس کا بازو سہلایا تھا اسلام نے ان کا ہاتھ تھام دیا تو انہوں نے مسکراہ کر آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی ہو اپر سکون ہو کر سیڈ سے ٹیک لگا کر آروشہ کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا آپ دعا کیا کریں ماں ایسے ہی سید اسلام کے دل کو ماں کے پیار نے تقویت دی مسٹر اسلام آپ کو ڈاکٹر اپنے کیابن میں بلایا ہے نرس نے پاہر آ کر جیسے ہی انہیں اطلاع دی ماں جی اور اسلام نے ایک ساتھ اٹھے تھے وہ لوگ آگے پیچھے ڈاکٹر کے کیابن میں داخل ہوئے تھے اسلام نے فورت بیٹھ کی طرف دیکھا آروشہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی اور ڈاکٹر اسے سنبھالے اسے اٹھنے میں مدد دی رہی تھی وہ تیزی سے آگے بڑھا اور کانچ کی گڑیا کی طرح اسے تھام کر بٹھا دیا ڈاکٹر مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی تھی You feel better درد تو نہیں ہو رہا ہے بے حد فکر مندی سے وہ آروشہ کو تھامے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا اس کے ہر انداز سے اس کی بے پناہ محبت جھلک رہی تھی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی یہ وہی مرد تھا جو ایک دن اپنی بیوی پر ظلم تھا کر اسے بے ہوشی کی حالت میں اس کے پاس لایا تھا اور آج انہیں آروشہ کی قسمت پر رشک ہوا تھا اسلام میں ٹھیک ہوں بس مجھے لے چلیں اور آپ نے وعدہ کیا تھا مجھے باہر لے جا کر میری پسند کی ساری چیزیں کھلائیں گے تو چلیں اب وہ اسلام کے سہارے سے اترتی ہوئی اسے اس کا وعدہ یاد دلا رہی تھی اور اسلام تو اس کی اسی محصومت پر دلو جان سے مرتا تھا بس چلتے ہیں جو تم کہو گی وہ سب اسے باز بوں میں سی بھال کر اپنے سہارے سے کھڑا کر چکا تھا ماں جی نے تاثف سے بہوں کو دیکھا جب سے وہ زچگی کے دور سے گزر رہی ہے ساری فال تو چیزوں کا اسے کھانے کا دل کرتا ہے گھر پر تو وہ سر پر سوار ہو کر اسے سہیت منغزائیت بھری چیزیں کھلاتی تھی مگر جہاں اسلام کو دیکھا وہ اٹی سیڈی فرمائش شروع کر دیتی خلاق سمجھاتی مگر چپ کے چپ کے اسلام نہیں تو ہشم یا ہانیا اس کی ہر خواہش پوری کر دیتے مسٹر اسلام میں آپ کا پانچ منٹ لے سکتی ہوں اس کے بعد آپ جو چاہیں آروشہ کی فرمائش پوری کر سکتے ہیں ڈاکٹر نے ہز کر سب کی توجہ اپنی طرف کروائی تو اسلام نے مسکرہ کر ہاں میں سر ہلایا ڈاکٹر آپ کا مطلب یہ ہے نہ کہ میں سب کچھ کھا سکتی ہوں جو میرا دل کہتا ہے آروشہ ڈاکٹر کی بات پر خوش ہو کر چاہگی تھی جو تمہارا دل کہے سب کھا سکتی ہو تو تم ڈاکٹر نے ہنس کر کہاں دیکھیں ماں اب تو پلیز مجھے کھانے کی چھوٹ دے دیں وہ خوش ہو کر کچھ دوری پر کھڑی ماں جی سے منت آمیز لہجے میں بولی تھی اسلام اپنی مسکرہ ہٹ چھپا تھا ساز بہو کو دیکھ رہا تھا بلکل نہیں آپ بتائیں ڈاکٹر بھلا دن بھر پیزا برگر گول گپے اور نجانے کیا اللہ بھلا بتاتے یہ سہت بتائیں یہ سہت منقصہ جائے ہیں ماں جی نے ان کی منت پر کان نہ دھرتے ہوئے ڈاکٹر سے ان کی من پسند چیزوں کی لیسٹ گنوا دی آروشہ تم اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھو تم سب کھاؤ مگر ایک لیمٹ میں ابھی فی الحال تمہارے لیے ہیل دی چیزیں ہی اچھی ہوں گی ڈاکٹر نے نرم لہجہ اپنایا اور اسے سمجھایا آروشہ کی شکل بیچاری ہوئی اور ماں جی خوش سلیا اب گھر چلو تو میں ڈھیر سارا باداموں والا خلوہ بنا کر کھلاتی ہوں اور خوب دیسے گھیگ ڈال کر آروشہ کو ابھی متلی آنے لگی اسلان آروشہ نے رونی صورت کی ساتھ سر گھوا کر اپنے محبوب شوہر کو دیکھا اس نے آنکھ کے اشارے سے تسلی دے دی چلو میرے ساتھ میں بتاتی ہوں تمہیں اسے ڈاکٹر سے بات کرنے دو ماں جی بولتی ہوئے اس کا واضح نرمی سے دھام کر بہت سنبھال کر باہر لے گئی تھی آپ کو مجھ سے کیا کہنا تھا ڈاکٹر سب خیرے تھے نا آروشہ اور میرا بچہ ان کے جاتے ہی وہ ڈاکٹر کے سامنے چیئر کھینچ کر بیٹھتے ہی فکر بندی سے پوچھ رہا تھا everything is fine مسٹر اسلان آپ کی وائف اور بچے بھی ڈاکٹر نے ہنس کر اسے حیران کر دیا تھا بچے آپ کا مطلب اسلان کا دل بڑے زور سے دھڑکا تھا یس آپ کی بیوی دو بچوں کو اپنے رحم میں پرورش دے رہی ہے آپ دو بچوں کے پاپا بننے والے ہیں ڈاکٹر نے نیوز کیا دی اسلان کی خوشی دگنی ہو گئی oh my god وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیسے اپنے خوشی کا اظہار کرے but ایک چھوٹی سی پرابلم ہے مسٹر اسلان ڈاکٹر اب بھی مسکراتی اسے دیکھ رہی تھی کیسی پرابلم اسلان نے جلدی سے پوچھا اس پر ڈر سا لگا تھا آپ کا ایک بیبی تو سٹرانگ ہے برد دوسرا کمزور ہے اس کے ہارٹ بیٹ اس کی گروتھ ویک ہے آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا ڈاکٹر نے ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بتایا تھا اس کی وجہ اسلان اب سنجھیدہ ہو گیا تھا ہوتا ہے مسٹر اسلان جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ کی وائف ویک ہے ان کی پرگنسی میں کامپلیکیشنز ہیں انہیں میڈلی کوئی ڈینشن نہیں دی جائے وہ ابھی ایک بچے کے لئے تیار نہیں تو دو دو کافی بڑی بات ہے ان کے لئے بٹ آپ ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں انشاءاللہ دونوں بچے اور آپ کی وائف سب کچھ ٹھیک رہے گا ڈاکٹر اسے سمجھاتی ہوئی آخر میں مسکرائی بھی تھی کیا آروشہ کو خطرہ ہے اسلان کے چہرے پر فکر سی تھی ڈاکٹر سنجھیدہ ہو گئی دیکھیں اسلان میر صاحب میں جھوٹی تسلی نہیں دوں گی یا یہ بھی نہیں کہوں گی کہ کافی مشکلات ہیں آپ انہیں کبھی بھی ذہنی دباؤں میں نہیں پڑھ دے دیں اس سے آپ کے بچے ہی نہیں خود مس آروشہ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اسلان نے گھیری سانس لے کر خود کو سنبھالا تھا میں سمجھ رہا ہوں وہ اپنی پیشانی مسل کر پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا ویسے ایسے گھبرانی کی ضرورت نہیں سب کچھ ٹھیک تھا کہ میں نے میڈیسنز دی ہیں وہ پابندی سے کھلاتے رہیں انشاءاللہ آپ کے دونوں بچے صحت مند اس دنیا میں آئیں گے بس انٹینشن اور پریشانی سے دور رکھیں ڈاکٹر نے اس بار بھرپور تسلی بخشی جی میں پورا خیال رکھوں گا تائید میں سر ہلا کر وہ ہستے ہوئے مسکرائیا مجھے یقین ہے آروشہ جیسی بچوں جیسی ہے اس کے لیے آپ جیسا ہی مارت پرفیکٹ ہے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کو دیکھتی ہوں آپ نے سب بھلا کر اس سے اتنی محبت دی اس بار اس لحان ساری ٹینشن بھلا کر دل سے مسکرائیا تھا وہ اس سے بھی زیادہ محبت ڈیزارف کرتی ہے ڈاکٹر اوکے ڈاکٹر تھینکس اپنی بات کہہ کر وہ شکریہ کرتا چیئر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے جاتے ہوئے اس لحان میر کو دیکھا اور پھر گہری سانس نے کر اپنے سامنے رکھی فائل کو دیکھنے لگی تھی اس لحان نے لیپ ٹپ سے نگاہ ہٹا کر بیٹ پر آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھی آروشہ کو دیکھا ڈھیلی ڈھالے پیچ کرتے اور پینٹ میں وہ پیر پھیلا کر موبائل ہاتھوں میں لے کر اپنا پسندیتہ شو دیکھ رہی تھی ان تین مہینوں میں اس کی جسم میں بدلاؤ آنا شروع ہو چکا تھا جو اس کے حسن میں اضافہ ہی کر رہا تھا چہرے پر چھایا نور اور آنکھوں کی چمک اس لحان دن بدن اپنے آپ کو بے بس سا پا رہا تھا وہ اس کے لیے جیسے سانسیں بن چکی تھی اس کا سارا حصہ ساری پریشانی بس ایک آروشہ کو دیکھ کر ختم ہو جاتی تھی اپنے اوپر اس لحان کی نگاہوں کا ارتقاظ محسوس کر کے آروشہ نے موبائل سے نگاہیں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا گوت میں لیپ ٹاپ اور صاحب کھوئے کھوئے اسے دیکھ رہے تھے آروشہ نے مو بنا کر پھر سے موبائل پر نگاہ جمع لی ویسے بھی وہ اس سے خفا تھی اس کی خفقی سے نگاہیں پھیڑنے سے اس لحان مسکرا دیا اب اس کا کام میں کہاں دل لگنا تھا لیپ ٹاپ آف کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے گلاسے ستار کر ٹیبی پر رکھا اور گوت میں رکھا لیپ ٹاپ بھی ٹیبی پر رکھ کر اس نے تحفظ ملنے سے پر سکون رہتے ہیں وہ بچوں جیسی خوشی سے اسے دیکھتی بتا رہی تھی ان کا پاپا جو ہوں اور ان کی ممی میری جان اس نے چھک کر اس کی ناک چومی اور پھر سیدھا ہو گیا آروشہ ابھی کچھ کہتی کہ دور پر زبرز دستک ہوئی جانی پہ جانی دستک آ گیا سالہ اسلام کا مو بن گیا جب سے حاشم نے خبر سنی تھی وہ ضرور بچینی سے بہن کے پاس آنے کی ترقیبے ہی سوچ رہا ہوگا اور جو اسے مل گئی تھی اسلام آپ گالی بھی دینے لگے آروشہ نے فوراں برا مانا استغفراللہ سالہ یہ تو سالہ کہہ رہا ہوں وہ سر تغصف سے ہلاتا اسے آجستہ سیلا کرتا بیٹ سے اتر گیا دن رات آشکو میرا بھائی میرا بھائی کہتے رہتے ہیں اور جہاں وہ میرے پاس آیا فوراں سے سالہ ہو جاتا ہے آروشہ آرام سے دبٹا اٹھا کر شانوں پر دوس کرتی اسلام کو چھڑنے لگی تھی میری بیوی صرف میری ہے سالہ میرے ٹائم میں آ کر گھسے گا تو سالہ ہی کہوں گا وہ اسے چڑھاتے ہوئے دور کی طرف بڑھ رہا تھا اب تک کئی بار دستک دی جا سکی تھی تو میں کس نے بولا تھا یہ سب لانے کو دور کھولتے ہی اس نے دات نکال کر کھڑے ہشم کو ڈپٹا جس کے ہاتھوں میں شاپر تھے تو یہ ترقیب عزمائی تھی اس نے وہ کیا ہے نا لالا مجھے اپنی بہن سے ملنا ہے اور اپنے بھانجو کے آنے کی خوشی میں مبارک بات بھی دینی ہے ہشم آنکھوں ہی آنکھوں میں بہنوئی کی ناراض کی صدق تا مگر ہونٹوں پر مکھن لگائے اسے رازی کر رہا تھا پورا دن مل کر سکون نہیں ملا اسلام دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑا اسے گھو رہا تھا پورا دن ہشم کو سطما لگا آپ نے مجھ سے میری بہن چھین لی ہے دو منٹ میں اپنی بہن سے دل کی باتیں کرنے کو ترس گیا ہوں ہشم کے ڈرامے پر اسلام دیلی دلی میں ہسا تھا بیوی کس لیے دی ہے دل کی باتیں اس سے کیا کرو رہا حل بتا کر راہے حل بتا کر اسلام نے اس کے ہاتھ سے سارے شاپرز لینے چاہے آدھیا دھوری بیوی دے کر رخصتی نہ کر کے آپ مشورے تو نہ دیں اس کے شکوے پر اسلام اس پار اس کے سر پر چپ لگائی تھی جب تک توتے سے اپنی جان نہ نکال لوں تب تک آدھیا دھوری پر سبر کر لو اسلام نے اس پار کنارے ہو کر اسے اندر آنے کی جگہ دی جانتا تھا اب بغیر اپنی بہن سے فال تو باتیں کیے جانے والا نہیں آشو تو ہی اب انہیں اس دستان دیو سے باہر نکال سکتی ہے ورنہ یہ سچ سچ کے دیو بن جائیں گے حشم اسلام کو چھڑتا ہوا وہیں آروشہ کے پاس پھیل کر بیٹھ گیا تھا ہانوں کو بھی بلالیں آروشہ نے فرمائی کی تھی اب گئی تمہاری رات اسلام صاحب اسلام سر ہلا تھا خود بھی ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا کچھ ہی دیر میں ہانیا بی 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 روم میں موجود تھی اور چاروں کی باتوں سے روم گنچ رہا تھا آو فیضان بیٹھو کہاں تھی تم جیسے ہی ڈور نوک کر کے وہ اندر آیا اسلام نے خوشگوار حیرت سے کہتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ بھی کیا وہ اپنے آفیس میں بیٹھا آفیس پر انجام دے رہا تھا فیضان کو اس نے بہت خاص کام پر تائینات کیا ہوا تھا اس لئے اس سے ملاقات کم ہی ہوتی تھی بس وہ موبائل پر ساری خبریں اسلام کو دی دیتا تھا فیضان مسکراتے ہو اسلام کے سامنے والی چر کھینچ کر بیٹھ گیا ویسے وہ بیٹھتا نہیں تھا مگر آج اسلام نے پیار سے حکم دیا تو وہ اس کے احترام میں بیٹھ گیا تم ٹھیک ہونا تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں اسلام اس کے لئے فکر مند رہتا تھا وہ اسے اپنے دوست کی طرح عزیز تھا نو سر کوئی پابلم نہیں میں اپنا کام بہت احتیاط سے کر رہا ہوں فیضان عقیدت سے اپنے باس کو دیکھتے ہوئے عدب سے بولا تھا ہاں احتیاط سے کام کرو اور اپنا خیال بھی رکھو تمہاری جان میرے لئے بہت قیمتی ہے وہ مسکرات بھی رہا تھا اور اس کے لئے بہت فکر مند بھی تھا تب ہی اسلام کے موبائل پر میسیج نوٹیفیکیشن بجی تو وہ اس کے لئے متوجہ ہو گیا فیضان نے غور سے اپنے مانک کو دیکھا کل کے اسلام میر اور آج کے اسلام میر میں کتنا فرق آ چکا تھا ہر وقت چہرے پر چھائی رہنے والی سکتی اب غائب ہو چکی تھی کالی آنکھوں کی چمک اس سے اور بھی جازبیت بخش رہی تھی سیچ کہا ہے کسی نے سچی محبت انسان کی زندگی بدل دیتی ہیں جیسے اسلام میر کی بدلی مجھے دیکھنا چھوڑو اور جو کہنا ہے وہ کوہو موبائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنے کو لگہ دار دیکھتے فیضان سے جیسے ہی اس نے کہا وہ جھیم سا گیا سوری سر بس خجل سا ہو کر ورسر جھوکا گیا کوئی بات نہیں بقول میری وائف کے میری پرسنائلٹی ایسی ہے کہ لوگ سب بھول کر مجھے دیکھنے لگتے ہیں اسلام میر اور ایسا مزاق فیضان مسکرائے بینا نہ رہ سکا اوکے اب کام کی بات پر آ جاؤ بہت ہو چکا مزاق اسلام اب سنجیدہ ہوا تو فیضان بھی سنجیدہ ہو کر بولنے لگا سر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کس طرح ملک سنان کی کمپنی کو نقصان پہنچایا اور اس کے غیر ملکی دھندے کا نقصان کیا اس کی وجہ سے اسے کچھ مہینوں کے لئے یہاں سے جانا پڑا ہم آگے آگے دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے فیضان وہ اسے ٹوکر چیئر سے ٹیک لگا کر ملک سنان کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں چمک سی اوبری اس بار پرابلم ہے سر فیضان کچھ پریشانی سے بولا تھا کیسی پرابلم اسلام سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا ملک سنان کو کم مت سمجھیں وہ برسوں سے دھندے میں ہیں لڑکیوں اور لڑکوں کی سپلائی غیر قانونی اصلاحات کی لیندین اور ڈرگز ان سب کاموں میں وہ چاروں ہی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور اب وہ بولتے بولتے رکا تھا کیا کہنا چاہتے ہو اسلام کے تاثر ساخت ہوئے سر ہم نے بس اس کا ایک دھندہ بند کروایا ہے وہ ڈرگز اور چیزوں کی سمگلنگ کا جو آپ سے چھپ کر آپ کے گاؤں میں انجام دیا جاتا تھا ابھی بھی بہت سے غیر قانونی دندے ہیں ان کے فیضان اسلام کے سنجیدہ ہو چکے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہاں اب بھی وہ لوگ ایسے بہت سے کام آرام سے کر رہے ہیں ملک سنان ملک سے باہر ہے مگر اس کے سارے کام ہو رہے ہیں نقصان تو ہوا ہے مگر ویسا نہیں کہ ملک سنان پکڑ بھی آ جائے پکڑ میں آ جائے سر وہ فائل بہت اہم ہے بس ایک بار وہ مل جائے فیضان نے جوش میں ٹیبل پر ہلکے سے ہاتھ مارا جس کی اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ ملک سنان ان کو جیل کی سلاحوں میں دیکھیں فائل سمجھو اب ہمارے پاس ہے اسلان نے بتا کر دھماکہ کیا سچ یہ تو بہت اچھا ہے وہ فائل سب کام کر سکتی ہے وہ بہت انتہا خوش ہو گیا نئی فیضان صرف وہی فائل نئی ایک فائل اور ہے اور اس بار رنگے ہاتھوں ان کو پکڑنا ہے کچھ مہینوں بعد وہ ایک بہت بڑی سپلائی کرنے والے ہیں اور اسلان دیرے دیرے اسے اپنا پلان سمجھانے لگا جسے ہور سے سنتے ہوئے وہ سر ہلا رہا تھا اوکی سر جیسا آپ کہیں فیضان اتات سے سر ہلا کر اپنی جگہ سے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا ایک بات اور سر وہ جانے ہی لگا تھا کہ اسے کچھ یاد آیا اور وہ جھی جک کر اسلان سے بولا ہاں کہوں اس کی آواز بہت نارم تھی آپ کو پاپا بننے کی مبارک بات ادھار تھی بہت بہت مبارک ہو آپ کو سر فیضان سر سر فیضان دل سے اس کے لئے خوش تھا تھینکس اسلان کی ساری ٹینشن پل میں دور ہو گئی چہرے پر شمک آ گئی آپ کے بچے سے ملنے تو آ سکتا ہوں فیضان نے ججکتے ہوئے فرمائش کی تو اسلان ہنس دیا آف کورس بچے سے نہیں بچوں سے میں دو بچوں کا پاپا بننے والا ہوں اس کی خوشی سے خبر دینے پر فیضان پہ انتہا خوش ہو گیا دیٹس گریڈ اللہ ان کو اپنے آمان میں رکھے وہ عادتاً اسے اسلام کرتا چلا گیا تو اسلان مسکراتے ہوئے اپنے سامنے رکھی فائل کھول کر دیکھنے لگا یہ کیا ہے اسلان تم ایسا کیسے کر سکتے ہو ہمارے ساتھ چاچی اپنے ہاتھ میں پکڑے کا آخذات لئے اس کے سر پر کھڑی تھی انہوں نے اس کے گھر آنے کا بھی انتظار نہیں کیا ایک کنزیہ مسکرات اسلان کے ہونٹر پر چھو کر مادم ہو گئی چاچی ہاتھ میں لیے پاپرٹی کے پیپرز ان کی ٹیبل پر پھینک کر اسے شولہ اور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دات پیس رہی تھی اسلان نے آرام سے بیٹھتے ہوئے ان کے ضبط کرتے غصہ ضبط کرتے چہرے کو دیکھا پھر اسی پراسرار مسکرات کے ساتھ انہیں دیکھتے ہوئے بولا تھا یہ نیدہ صدا کا ہاں کے چاچی جو میں نے انہیں دیا ہے بنیازی سے کہتے ہوئے اپنی چیئر کو ادھر ادھر گھوماتے ہوئے اس نے ٹیبل سے ہاتھ اٹھا کر موبائل اٹھایا اور موبائل پر نگاہ ڈالی مجھے بے وقوف مت سمجھو اسلان تم نے یہ کام کس لیے کیا ہے اچھے سے جانتی ہوں وہ بہت ضبط کر رہی تھی دات پر دات رکھ کر وہ اسے جیسے کچھا چوانے کے لئے تو یار گھو رہی تھی دل تو یہی کہہ رہا تھا کہ پرسکون سے بیٹھے اسلان میر کا مو نوچ لیں میں نے آپ کو کبھی بے وقوف سمجھا ہی نہیں چاچی وہی دوسروں کو جلا کر راک کر دینے والا لب والہ جا اس وقت وہ بھی سر سے پیڑ تک جل کر راک ہو گئی اسلان میں صرف یہی جاننا چاہتی ہوں تم نے ہمارے حصے نہیں ہوں کیا میں ان دونوں کی کچھ نہیں ہوں وہ آنکھوں گلتی آنکھوں سے اسے دیکھتی اس بار ذرا تحمل سے بولی تھی وہ غصے میں اپنا کام خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اسلان نے سیدھے ہوتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر پڑے کاغذات میں سے ایک الگ سے رکھا ہوا پیپر اٹھایا یہ دیکھ لیں میں نے وہی کیا جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا آپ کو بھی تسلی ہو جائے گی اس نے ایک طرف مسکراتے ہوئے کاغذ ان کی طرف بڑھایا ہاتھ سے انہوں نے چھپٹ کر اس سے یہ چھینہ تھا اور تیزی سے اس کاغذ پر نگاہ ان کی پسلنا شروع ہو گئی یہ وہ آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے بیٹھے مطمئن سے اسلان کو دیکھ رہی تھی اب تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے چاہیے اس کے ہونٹو پر دنزیا اس کو ہاتھ ابری کالی آنکھوں کی وہ چمک چاچی موں کھولے اسے دیکھ رہی تھی وہ اسے کبھی بہت سیدھا سادھا اور بے وقوف سا سمجھتی تھی مگر کچھ دنوں سے انہیں سمجھ آ گیا تھا اسلان میر کو انہوں نے ہمیشہ خلص سمجھا اور آج وہ ساکھ سی پھر سے چیر سٹیک لگا کر بیٹھ گئی اسلان کو دیکھ رہی تھی چچہ نے مرنے سے پہلے اپنے حصے کی سارے پاپرڈی میرے نام کر دی تھی اور صاف صاف لکھا تھا میں جو چاہوں اس پاپرڈی کا کر سکتا ہوں اب تک میں خاموش رہا ہمیشہ آپ نے اور آپ کی بیٹی نے جس طرح سے چاہا جیسا چاہا میرے باپ چاچا اور میری محنت کا پیسہ اڑھایا مگر اب نہیں سیدھے ہوگر ٹیبی پر کونی رکھے اور سیدھے اور دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں پسا کر ہاتھ تھوڑی کی نیچے رکھے انہیں دیکھتے ہو اس سنجید کی سے کہہ رہا تھا ان کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا اس کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے انہیں پہلی بار خوف سا محسوس ہوا تھا اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا ندا صدا ہی اس جائدات کی حق دار ہیں اور جب تک ان کی شادیاں نہیں ہو جاتی وہ میری ذمہ داری ہے شادی کے بعد ان کا حصہ پوری خوشی سے انہیں دے دوں گا وہ سنجید کی سے بول کر سائٹ دراز سے سگرٹ اور لائٹر نکال کر اپنی چیر سے اٹھ کھڑا ہوا میرا اور آنیا کا حق اس کا کیا میں تمہارے چاچا کی بیوی ہوں اور وہ ان کی بیٹی اس کا حق اس کے حق کا کیا وہ بھڑک کر اس سے بس گھو رہی تھی اس لان آفیس کے پردے ہزکا کر گلاس وال سے باہر دیکھتے ہوئے موں میں سگرٹ دبا کر لائٹر چلا کر سگرٹ سلگانی لگا پھر لائٹر ٹیبی پر پھینک کر کش لینے لیتے ہوئے ان کی طرف مڑا آپ یہاں آرام سے ہیں وہ بھی ہے رہنا کھانا پینا سب کی فراوانی ہے اس سے زیادہ آپ کو کس چیز کی خواہش ہے اپنے حق مانگنے پر ایسا تھنڈا جواب انہوں نے اس لہان کو اس لہان کو اس لہان کو غصے سے دیکھا اور پھر جھٹکے سے چیئر پیچھے کس کھا کر کھڑی ہو گئی اس لہان اتنان سے سگرٹ کی کش لیتا رہا تھا اس لہان تم اچھا نہیں کر رہے ہو مجھے نہیں چاہیے یہ بھیک مجھے میرا حق چاہیے ان کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے اس لہان کی ساتھ ساتھ ان کے آفیس میں بھی آگ لگا دی آپ اپنا آکاؤنٹ چیک کر لیں میں نے اتنی رقم ڈال دی ہے جتنا آپ کا حق بنتا ہے باقی اب آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ سکون سے ساری سگرٹ ختم کر کے فرش پر پھینک کر اپنے جوٹے تلے مسل رہا تھا چاہیے نے ان کے جوٹے تلے دیکھا وہ انہیں بھی شاید ایسے جوٹے تلے مسلنے کی خواہش رکھتا تھا مگر وہ کیا کر سکتی ہیں اب اسے اندازہ نہیں تھا تمہیں میں دیکھ لوں گی اس لان میر مجھے تم نے ابھی تک بہت کمزور سمجھا ہے تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے وہ زخمی ناغن کی طرح اسے دیکھتے ہوئے پھنکاری دوسری سگرٹ سلگاتے ہوئے اس لان کے ہونٹو پر زہر بھری سی مسکراہٹ اوبری تھی آپ نے شاید مجھے صحیح سے سمجھا نہیں ہے چاہیے جب تک میں نے چاہا تب تک آپ نے جو چاہا کیا مگر اب آپ کچھ نہیں کر سکتی آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ بس خاموشی سے سارے تماشیت دیکھیں جو اب ہونے والے ہیں وہ انہیں دیکھتے ہو سرد آواز میں انہیں بلکل ساتھ کر گیا پھر اور کچھ کہیں بغیر وہ پیپرس اپنی مٹھی میں دبا کر مسلتے ہوئے مڑی تھی اور جس تیزی سے اس کے آفیس میں آئی تھی اسی تیزی سے آفیس سے نکلتی چلی گئی ان کے پیچھے اس کے ہونٹو پر سگرٹ کے دھوان چھوڑتے ہوئے زہر خن مسکراہٹ اوبری آنکھوں میں سرکی سی اتری تھی کتنا سخت تھا اس لان کا اس وقت یہ قبول کرنا اپنے جن چار دشمنوں کو وہ کھوچ لگا رہا تھا ان میں سے ایک اس کی چاچی بھی ہیں یعنی آسیہ ویگم جس دن اس دن کی حقیقت اس پر کھلی تھی اس دن اس لان بری طرح سے ٹوڑا تھا وہ کیا سمجھا تھا انہیں ماں کا مرتبہ دیا تھا انہیں اور انہوں نے ہمیشہ اس سے اس کو مال کی وجہ سے اپنا دشمن سمجھا صرف اسے ہی کیا انہوں نے تو ہمیشہ ان کے پورے خاندان سے نفرت کی اپنا دشمن سمجھا کتنے سالوں تک انہوں نے اپنی ناغن روپ پر ایک محبت بھری عورت کا خول چڑھا کر ان سب کو دھوکا دیا اسی دشمنی اور جائدات کے لالچ میں انہوں نے اپنی بدکردار بیٹی اسلان جیسے شریف انسان سے بان دی اور اب جب وہ سب کچھ جان چکا تھا تو اب تک صرف اس لیے اس نے ٹراما پلے کیا تھا تاکہ وہ انہیں اپنے ساتھ رکھ ان تینوں کے گلے تک پہنچ سکے اس میں سے ملک امجد تو اس دنیا سے جا چکا اب ان تینوں پر اسے شکنجہ کسنا تھا اور بہت جلد اسے کامیابی ملے گی یہ اسے یقین تھا بس بہت ہو گیا شاہ نواز اب اور نہیں اس اسلحان میر کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے کیسے بھی مجھے اب اس کی موت چاہیے شاہ نواز خان نے اپنے سامنے بیٹھی بھڑکی ہوئی عورت کو دیکھا جب سے وہ ان سے ملنے آئی تی لگتا رہی یہی بات رٹ رہی تھی اور انہیں اب کوفت سی ہونے لگی بس کرو آسیا کیا فضول سی بات لے کر بیٹھ گئی ہو وہ کیا کوئی راہ چلتا عام سا انسان ہے جو اسے مار کر تمہارے قدموں میں ڈال دو بیزاری سے کہتے ہوئے انہوں نے ہاتھ میں لیا ہوا ڈرنک ہانٹو سے لگایا ہاں تم کیوں اس کو موت دوگے تمہارا داماد جو ہے اپنی بیٹی کو بیوہ ہونا کہاں برداش کروگے وہ دن رات تمہاری بیٹی کے تلوے چاٹتا ہے ایسا داماد تمہیں کہا ملے گا شاہرماس خان نے تاثر صنفرت سے بولتی آسیا کو دیکھا آج بھی ان کی طرح ان کی سوچ اور بات بھی ایسی ہی بے وکفی بھری ستی ہوتی ہے وہ اسکول کے زمانے سے ان کو جانتے تھے وہ جتنی ستی تھی ان کے مقابلے میں شازیہ ہمیشہ رکھ رکھا ہوا لی اور ہمیشہ معاملہ فہم رہی تھی انہوں نے ہمیشہ یہ خواہش کی تھی کہ مجھائے آسیا کے شازیہ ان کے عشق میں مبتلا ہو جائے مگر اس نے تو کبھی انہیں گھاس ہی نہیں ڈالی تم بھی تو اس کی چاچی ہو اور ایک رشتہ سے خالہ بھی انہوں نے ڈرنک کا خالی گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے تنزیہ نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی آسیاں کو دیکھا ہمیشہ ایک طرح ہزار بڑھ لانت بھیجتی ہوں اس کی چاچی بننے پر زبرستی شادی ہوئی تھی میری اس کی چاچہ سے اور یہ سب تمہاری وجہ سے تھا اگر تم اس وقت مجھ سے شادی کے لئے راضی ہو جاتے تو میں بھاگ کر تم سے شادی کر لیتی مگر اس پہت میر سے نہیں وہ انہیں دیکھتے ہوئے زہر خند آواز میں کہتی انہیں مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی شان آواز خان دوبارہ گلاس بھرتے ہوئے اس بار ان کے لئے بھی گلاس بھرا تھا آسیا جان تمہیں معلوم ہے مجھے شادی وادی جیسے رشتے سے سخت نفرت ہیں ان کی طرف گلاس بڑھاتے ہوئے وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے ان کے غصے سے سرک ہوتے چہرے کو دیکھ بھی رہی تھے آسکرانے گلاس لیتے ہوئے خاموشی سے انہیں دیکھا کیا دیتے ہیں یہ رشتے صرف دھوگا اور دکھاوے کی محبت اگر ہماری شادی ہو جاتی نہ تو تم اس وقت میرے سامنے بیٹھی یہ بات نہ کہتی بلکہ مجھ سے چھٹکارہ پانی کی کوشش میں لگی ہوتی اور جس محبت میں تم اب تک آئیں بھڑتی ہو وہ محبت اب تک ختم نفرت میں تبدیل ہو چکی ہوتی ایسے ایک بات کہوں آسیا اپنی بات کہتے کہتے وہ رزداری سے ان طرف جھگے انہوں نے بس سوالیاں نگاہوں سے شاہ نماز خان کے خوبرو چہرے کو دیکھا مجھے لگتا ہے تم بس مجھ سے محبت کناٹک کرتی ہو بیٹ پیچے تم صرف میری بروادی چاہتی ہو اپنی بات کہہ کر انہوں نے کہاں لگایا ہر جذبات سے آری ایک خوکلا کہہ کہا تمہاری یہی حرکتوں کی وجہ سے ایسا ہی چاہتی ہوں وہ بری طرح سے جل کر اپنا گلاس مو سے لگا کر گھوند گھوند مشروب حلق میں اتارنے لگی کدھر وہ اسی طرح ہستے ہوئے سوفے سے ٹیک لگا چکے تھے شاہ نواز بہت ہو چکا میں اب تمہاری بات نہیں مانوں گی میں ملک سنان کو سب بتا دوں گی جو ہم نے اس سے چھپا کر رکھا ہے انہوں نے ہستے ہوئے شاہ نواز خان کو خاموش کر دیا ان کے جبرے تن گئے پیشانی پر بل پڑے تھے ٹھیک ہے بتا دو بٹیے مت بھولنا کہ یہ خبر چھپانے پر تمہارا بھی برا حال کر دے گا میں یہ بھی بتا دوں گا کہ تم آروشہ کی جان لینا چاہتی ہو تو سوچ لو وہ تمہاری خال بھی ادھر دے گا ان کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی آسیا بیگم کا سارا جوش دھوما بن کر اڑ گیا دیکھو آسیا جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو کچھ دنوں بعد وہ خود آ رہا ہے تب سب سنبھال لیں گے تب تک میری سنگت کو انجوائے کرلوں پتہ نہیں کل رہوں یا نہ رہوں اسی طرح مسکتے ہیں انہیں آنکھ مار کر دیکھتے ہوئے درنک کرنے لگے تو آسیا بھی بے بسی بس شراب کے گھون بھڑتی آنکھے کے بارے میں سوچنے لگی تھی اس لان سے بدلہ تو انہیں لینا ہی جام مگر کیسے وہ یہی سوچ رہی تھی روز کی طرح اس نے جیسے ہی ولا کے اندر قدم رکھا ہنگاموں نے اسے خوش آمدید کہا تھا حشم کی چھٹیاں چل رہی تھی تو وہ ہانیا اور ندا صدا کے ساتھ مل کر ہر وقت ادم مچائے رکھتا تھا بکول ہانیا کے مامو بننے کی خوشی میں وہ جو پہلے آدھا پاگل تھا اب پورا ہو گیا ہے سب سوچتے ہوئے اسلان مسکراتے ہوئے اندر چلا آیا تھا امید کے مطابق سب لیونگ روم میں ہی جاماتے سب کے درمیان وہ بھی موجود تھی روز کی طرح ماجی اور امہ جان اپنے بیچ آروشہ کو پکڑ کر بیٹھی تھی جب سے وہ پرگنسی کے دور سے گزر رہی تھی تب سے بہت چڑچڑی ہو گئی تھی جب تک اسلان نہیں آ جاتا ماجی ہر وقت اس کی نگرانی کرتی رہتی تھی انہیں ڈر تھا جانے کا وہ بے وقوف لڑکی ان لوگوں کے ساتھ اچھل کچھ شروع کر دی لالا آ گئے لالا آ گئے نیدہ سدھا چلاتی ہوئیں دوڑ کر اسلان کے ارد گرد اس سے لپڑ گئی اسلان ان دونوں کی پرورش بھائی سے دادا باپ کی طرح کر رہا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک سرہ سیلا پرواہی سے اس کی چچہ کی دو ماسوم بیٹیوں پر ان کی ماں اور بہن کی کردوتوں سے گہرہ اثر پڑے لالا دیکھیں یہ حشم بھائی گیم میں کتنی چٹنگ کر رہے ہیں ان دونوں نے ہی سر اٹھا کر اسلان سے حشم کی شکایت کی اسلان نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ تیزی سے نگاہیں پھیر کر انجان بن گیا میں اس کے کان کھیچوں گا آج کے بعد یہ میری گوڑیا بہنوں کے ساتھ کھیل ہی نہیں کھیلے گا اس نے پیار سے دونوں کے سر سہلا کر تسلی دی نہیں نہیں اس لئے تھوڑے ہی بولا ہے ہمیں تو بس حشم بھائی کے ساتھ کھیلنا ہے یہ بھی منظور نہیں تھا کہ ایک کورس میں وہ جلدی سے چلائیں تو اسلان کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سب کو ہسی آگئی تھی دیکھا یہ حال ہے میری فینس کا کتنا پسند کرتی ہیں اپنے ہیرو بھائی کو اپنے پاس بیٹھی ہانیا کو کالر انچا کر کے چڑھاتے ہوئے حشم نے مو چڑھایا باہر وہ مو دھو کر آجاؤ اپنا پہلے ایسا مریل ہیرو ہوگا کہیں جیسے تم ہو وہ اسے جلاتے ہوئے کہاں پیچھے رہنے والی تھی جواب دے کر کشنز کوت میں رکھ کر آرام سے بیٹھ گئی موٹی جپکلی ہانیا نے سرگوشی پر بہت ہی تبکر موڑ کر ابھی کچھ کہنے کے لئے مو کھولا تھا کہ ماں جی نے ٹوک دیا ہانی کیا بچوں کی طرح لڑنے بیٹھ جاتی ہو کچھ تمیز ہے کہ نہیں ماں جی کی ڈاٹنے پر حشم کے ہونٹو پر جلانے تپانے والی مسکوہت آئی اور ہانیا جل کا راک ہی ہو گئی جاؤ ملاسمہ سے اسلان کے لئے چائے کا کہہ آؤ اس سے پہلے وہ حشم پر پھٹ پڑ دی امہ جان نے روپ سے کہہ کر اسے وہاں سے اٹھا دیا وہ پورے جلال سے گوت میں رکھا کشنز ہشم کے مو پر پھینک کر اٹھی تھی ہانو کشن لگ جاتا تو اب تک چپ چاپ ہاتھ میں لیا ہوا فروٹس کا باول صاف کر دی آروشہ سے یہ برداشت نہیں ہو سبتا تھا اسلان کھیری سانس لے کر ان کے ہی پانسوں دوسرے سوفے پر بیٹھ گیا تھا کشن تھا پتھر نہیں تمہارے بھائی کے تھوپڑے کی خوبصورتی میں کمی نہیں ہو جاتی ہانیوں کا خونی کھول گیا اروشہ کے ٹوپنے پر اور ہشم کے کہہ کر پر اوپر سے اس کے لالہ بھی ہس رہے تھے وہ پیر پٹکتی وہاں سے گئی تھی غصہ ہو گئی کیا ہانو امہ جان میں نے تو بس ہاشو کے خیال سے کہا تھا اروشہ کی معصومت پر امہ جان نے بس مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا سب ہی مسکرائے تھے تو نے کچھ غلط نہیں کہا وہی جلتی سڑتی رہتی ہے میرے حسن سے ہشم نے ہاتھ اٹھا کر مو بناتے ہوئے اروشہ کو تسلی دی اس بار سب کی بساختہ ہزی وہاں انکون جی تھی آج آپ اتنے کل کل کیوں نظر آ رہے ہیں کوئی جلتی پڑھتی سلکتی بات نہیں کی آپ نے ہشم اب اس کی طرف رکھ موڑ کر خاموشی سے ہستے سلحان کے کان میں تقریباً خست کر شرارت سے بولا تھا اپنا مو تم ایک فٹ کی دوری پر بھی رکھ کر یہ بات کہہ سکتے تھے سلحان نے بھی سرگوشی میں ہی کہتے ہوئے اس کا جبڑا پکڑ کر دو فٹ دور کر دیا تو یہ سرگوشی کہاں ہوتی اس نے بڑی مشکل سے اپنا جبڑا اس کے ہاتھ سے آزاد کروایا اور پھر اسے جسارت کرتے ہوئے اس کے کان میں گھسا تھا اسلحان جی یہ کہہ رہا تھا آج آپ بڑی شرافت کے موڑ میں ہیں آج اس کی آنکھوں میں محبوب کی دیدار ہو رہے ہیں آج آنکھ ہوئی آنکھوں سے محبوب کی دیدار ہو رہے ہیں اس کی شوقی پر اسلحان نے گردن موڑ کر ہشم کو گھورا وہ بے شرمو کی طرح دھانت پھار کر آنکھ مار چکا تھا ماں آج اس نے آروشہ کو جبکے سے ڈھر ساری کھٹی مٹی کینڈیز دی ہیں اس کی الماری میں ہیں اسلحان نے سنجیدگی سے اس کا راست فاش کر گیا اور ہشم بھوکلا گیا ہشم یہ کیا کیا ہے مجھے معلوم ہے تمہاری بہن ہے تو میری بیٹی بہو ہے دونوں ہیں اٹھو آج تمہیں بتاتی ہوں چلو چیک کرنے دو تمہاری الماری آج میں تمہاری اچھے سے خبر لوں گی وہ فوج میٹ پرون کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا اممہ جان مسکراہت شفاتی ان دونوں کو ہی خوشیوں کی دعا کرتے ہوئے خود ہی اڑ گئی لالہ لے گئے آشو کو حانیہ ان دونوں کو سیڑھیوں پر چڑھتے جاتے دیکھ چکی تھی پھر بھی دادی سے پوچھ بیٹھی ہاں اللہ اسلام کی خوشیہ ہمیشہ سلامہ دکھیں وہ پیار سے پوتی کے گالوں کو چھوٹی بولی اممہ جان کتنا اچھا لگتا ہے لالہ کی ساری خوشیوں پر وہ آشو سے کتنی محبت کرتے ہیں اللہ کرے ان دونوں کی محبت کو کبھی کسی نظر نہ لگے وہ خوشی سے ان کے شانے سے لپٹتی بہت خوشی خوشی بول رہی تھی آمین کبھی کسی کی نظر نہ لگے نہ پوتے کی خوشی پر نہ میری پوتی کی خوشی پر بس اب جل سے تمہاری بھی رخصتی ہو جائے اور میں اپنے پوتی کو بھی ہشم کے ساتھ ایسا ہی خوش و خرم دیکھوں انہوں نے ہانیا کو خود سے لپٹ کر پیار کرتے ہوئے دل سے دعا کی آپ کے موں میں خوب بڑا سا کیک وہ بھی آپ کی پسند کا ہانیا کے خوش ہو کر گہنے پر انہوں نے اس کے سر پر چپ لیا جی اتنا ہی یہ سزا ہے آپ کی میرے کھانے پینے کی چیزوں والا راز کیوں بتایا اب ماں جی مجھے کھانے نہیں دیں گی اس لان آپ کو معلوم ہے نا دنبر وہ بادام پستوں والا حلوہ وہ دیسی گھی کے لڈو یہ سارے فروٹس اور وہ ڈھیر ساری برائے فروٹس والا دودھ اور نجانے کیا کیا مجھے کھا کھا کر مطلس ہی آنے لگتی ہے اس لان آرام سے بیٹھ پر کونی کے بل سیدھا لیٹ کر اس کے لگتار چلتے موں کو دیکھتے ہوئے اپنی ہسی دبا رہا تھا آپ کو ہسی آ رہی ہے آروشہ نے ہور سے اسے دیکھا اور پھر ناک پھلا کر آنکھیں سکیڑ کر داعت پی سے توبہ کرو ہوں بہوس کے انداز میں بول کر بیٹھ پر چت ہو کر لیٹا تم پر میں حسو ایسا کیسے ہو سکتا ہی مجھے تو بس تم پر پیار آتا ہے وہ بھی ڈھیروں کے حساب سے اس لان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال چھٹکی میں دبا کر چھوڑ دیئے سچ میں اس لان آپ کو مجھ پر پیار آتا ہے نا آپ مجھ سے محبت پھر سے بستر پر سیدھا ہو کر لیٹ گیا اس لان آپ کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے تب ہی وہ آنیا باجی جھوٹی مکار مجھے جلا رہی تھی آروشہ اس کی بے تہاشہ محبت پر خوش ہو کر ناک سکڑ کر بولی کیا کہا اس نے اس لان کی پیشانی بربل پڑ گئے یہ عورت اس کی زندگی میں دخل دینا بن نہیں کر رہی تھی اب اسے ہی کچھ کرنا پڑے گا بولی کے میں بھدی موٹی ہو گئی ہوں اور ایسی ہی رہ جاؤں گی تب دیکھنا اس لان تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا اس لان ایسا ہو سکتا ہی آروشہ ہر طرف سے اپنے آپ کو دیکھتی پریشان سی ہونے لگی تمہیں کیا لگتا ہے وہ سجیدگی سے پوچھتا اٹھ کر سیدھا بیٹھ گیا مجھے یہی لگتا ہے کہ اس لان کے آپ کی محبت ایک سمندر ہے اور سمندر کبھی ختم نہیں ہوتا نہ اس کی موجے نہ اس کی گہرائی اس کے جواب نے اس لان کی روح تک سرشار کر ڈالی پھر کس بات کا ڈر ہے جانا میں اس لان کی محبت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی یہ بڑھتی ہی جائے گی بڑھتی ہی جائے گی وہ اسے اپنے سینے میں جکڑ کر خوشی سے سرشار ہو رہا تھا پریشانی یہ ہے اس لان کے میں موٹی ہو رہی اور اگر میں موٹی ہی رہ گئی تو اس لان میں آپ کی وجہ سے پریشان ہوں سب کہیں گے دیکھو اس لان میر کی بیوی چھوٹی موٹی سی اس کی بھی رالی فکر پر اس لان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا میری روشہ کو موٹی چھوٹی سی بھی میری جان ہی رہے گی جس کا میں دیوانہ بن چکا ہوں بس اب پاگل ہو کر کسی سرکو پر نہ نکل جاؤں وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر دولہانہ محبت لٹا رہا تھا ایسے ہی مجھے چاہتے رہیں گے نا وہ مطمئن ہونے کے باوجود بھی پھر سے بولی گرین آنکھوں میں معصومی تیسی تھی کہ وہ پھر سے اسے سینے میں جکڑ کر بولا ساری زندگی اسی عشق کے ساتھ اسی جنون سمیت آروشہ اب کچھ نہیں بولی بس آنکھیں بند کئے اس کے سینے پر سرک کے اس کی توانہ دھڑکنوں کو سنتی سارے خچے بھلا چکی تھی ڈیرر کے بعد وہ آج اکیلہ ہی لون میں واک کرنے کے ارادی سے نکل آیا وہ آہستہ آہستہ چلتا ایک طرف آ کر ٹہلنے لگا فیلحال ادھر کسی کو آنے کا کوئی امکان نہیں تھا اپنی پینٹ کی پاکٹ سے سیکریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبا کر لائٹر سے سلگا کر کش لینے لگا آروشہ کی وجہ سے وہ گھر کے اندر یا بیٹ روم میں سیکریٹ نوشی کرنے سے پرہیز ہی کرتا تھا اب بھی سیکریٹ کی طلب ہوئی تو سب کے درمیان اسے چھوڑ کر وہ باہر آ گیا تھا سیکریٹ نوشی کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے انگلت سوچوں میں بھی گھرا ہوا تھا جیسے ہی اس نے اپنے روم کی ونڈو سے پردے کسکائے اس کی پہلی لگا کچھ دوری پر ٹہلتے اسلان پر گئی تھی اسلان کو اکیلے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی گتر آئی پھر اپنے آپ کو روپنا اس کے بس کی بات نہیں تھی مگر اس کی طرف جانے سے پہلے وہ پہلے بریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی خپڑے نئے تھے بال بھی بنے ہوئے تھے شام میں کیا ہوا میک اپ اب بھی تازہ تھا بس ہونٹو پر لیبسٹک کا رنگ کم ہو گیا تھا اس نے جلدی سے لیبسٹک اٹھائی اور اپنے ہونٹو پر پھیری آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے وہ ادھر ادھر گھومی اور پرفیکٹ کا سگنل دے کر وہ تیزی سے لان کی طرف کھلنے والی ڈور کھلتی تیز تیز قدموں سے ادھر آئی تھی جدر اسلان میر سگرٹ کا دھوا ہوا میں چھوڑتا ٹہل رہا تھا کیسے ہو اسلان آج اکیلے تم سے تو ملاقات ہوتی ہی نہیں اسلان نے چونکر اپنے سامنے کھڑی جلدی جلدی بولتی آنیا کو دیکھا میں کب سے سجا چہرہ اور اسٹائلی سوٹ چہرے پر اشتیاک اور چمک آج اس کی حمد اس سے ملنے اور بات کرنے کی ہوئی تھی تو اس کی وجہ بھی وہ خود ہی تھا تم یہاں کیا کر رہی ہو اپنے خاص لوگوں کو چھوڑ کر باگی سب کے لیے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی سجدگی اور بھی بڑھ گئی ذرا سختی سے پوچھ کر اس نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور ہری گھاس پر پھیک کر اپنے سلیپر پہنے پیر اس پر رکھ دئیے آنیا کو احساس ہوا جیسے وہ اسی طرح اس کے دل کو بھی جوتو تلے مسل رہا ہے تم سے باتیں کرنے کا دل کہہ رہا تھا تم ملتے ہی نہیں ہو اتنے لگاوڑ اتنے پیار سے تو وہ تب بھی اس سے نہیں بولتی تھی جب وہ اس کی محرم تھی اب کس لئے وہ اس سے لگاوڑ اور پیار جتا رہی تھی اچھا کس رشتے سے تو میں ملوں وہ تنزیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے مسکرائیا ہم آپس میں کسنس تو ہیں ہی اسی رشتے سے مجھ سے بات کر لیا کرو آنیا ناز و عدا سے دکھاتی اسے دیکھے جا رہی تھی اس کا بس نہیں چلتا تو وہ اسلان سے لی پڑھی جاتی تو مجھے کسنس کی بھی حیثیت سے قبول نہیں ہو ہائے اس کے زہر میں ڈوبے الفاظ آنیا کی چہرے پر مایوسی سی اتری ایسا تو مت بولو اسلان مانا میں خلطی میری خلطی بہت بڑی تھی مگر پلیز اسلان مجھے ایک موقع تو دو میں اس بار تمہیں مایوس نہیں کروں گی وہ جو چاہتی تھی مرتے دم تک اس کی کوشش میں لگی رہے گی وہ ایسا سوچ چکی تھی تب ہی گھڑ گھڑاتے ہوئے انتجا کر رہی تھی کس چیز کا موقع دوں اور کس لیے اسلان اپنی بھویں سکیڑ کر ہلکے سے گھرایا اسلان مجھے اپنا لو میں تم سے بھی انتہا محبت کرنے لگی ہوں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی آنیا اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ جوڑ کر وہ جیسے اس کے آگے گڑ گڑا رہی تھی اسلان نے جبرے بینج کر کچھ دیر اسے دیکھا اور پھر وہ بے تہاشا ہستا چلا گیا وہ ہست نہیں رہا تھا جیسے آنیا کا مزاق پڑا رہا تھا آنیا تم اور محبت ہستے ہستے وہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا اور پھر سے ہستنے لگا بے تہاشا بہت زیادہ اتنا کہ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا اس سال کا سب سے بڑا جوک سنایا ہے تم نے دل کہہ رہا ہے چیک چیک کر سب کو بتاؤں سب سے کہوں کہ دیکھو آنیا میڈم کو محبت ہوئی ہے وہ بھی اسلام میر سے یعنی اسلام میر سے یعنی مجھ سے وہ اپنے سینے پر انگلی رکھ کر ہستا ہوا آنیا کو بری طرح سے شرمندہ کر رہا تھا اس کے قدموں سے اٹھ کھڑی اٹھ کر کھڑی ہوتے ہوئے آنیا کے چہرے پر پشتاوے کی سیاہی پھیل گئی مجھے غور سے دیکھو آنیا فہد میر میں وہی اسلام میر ہوں جسے تم آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کے لئے بول گئی تھی جس اسلام میر کو تم اپنے قابل نہیں سمجھتی تھی جس کی شکل جس کی سوچ جس کے پہناوے تمہیں تھرڈ کلاس لگتے تھے میں اب بھی وہی ہوں میں اب بھی نہیں بدلا تو تمہیں کیسے مجھ سے محبت ہو سکتی ہے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولتا وہ آنیا کے پشتاوے میں اضافہ ہی کر رہا تھا اسلام میں غلط تھی میں نے تمہیں نہیں سمجھا میں بہت شرمدہ ہوں تم سے وہ پھر سے اس کے آگے ہاتھ جور چکی تھی اوہ تو اب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے مگر سوری آنیا ڈارلنگ اب میری زندگی میں تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں بلکہ میں اب تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا بس بہت برداشت کر لیا تمہاری جیسی عورت کو اب اور نہیں وہ نفرت سے اسے دیکھتا اس کی اوقات یاد دلا چکا تھا نئی اسلام تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ تمہیں میری محبت مجھے قبول کرنا ہوگا بہت بھار وہ اس کی بے شرمی کے مسائرے دیکھ چکا تھا لیکن آج اس کے صبر کا پیمانہ لبیس ہو گیا تھا میں کر سکتا ہوں اور کروں گا تم جانتی ہو میں نے تمہیں اتنے دن کیوں برداشت کیا بس تمہیں یہ دکھا سکوں کہ تم نے کہا تھا نہ کہ کوئی بھی لڑکی میری جیسے شخص سے محبت نہیں کر سکتی مگر دیکھ لو تم سے بھی زیادہ حسین میری بیوی مجھ پر جان دینے کی حد تک محبت کرتی ہے وہ آنیا کے دھوا دھوا ہوتے چہرے کو دیکھ کر نسکر آیا مجھے پتھر کہہ کر مجھے جذبات سے خالی انسان بول کر میری شخصیت پر ہزار کیلے نکال کر گئی تھی نہ تم تو آج تمہیں میں کیسے اتنا پسند آ گیا حانیا کو اس کی زہر میں ڈوبی باتوں نے بھڑکایا تھا اسلام میں تم نے صرف مجھے جلانے دڑپانے کے لیے اتنے دن سے میرے ساتھ دھوکہ کیا مجھے اس گھر میں رکھ کر تم اپنی بیوی سے رومینس لڑا کر مجھے سب جتانا چاہتے تھے وہ جوٹ کھائی ناغن کی طرح پھنکا رہی تھی شیٹیور ماؤں کون سا دھوکہ کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ تم کو میں نے اس گھر میں پہلا قدم رکھتی ہی یہ جتلا دیا تھا کہ اس گھر میں صرف اپنے خاندان کی مجبوری کے تحت برداشت کر رہا ہوں ورنہ تم اس قابل بھی نہیں کہ اس لحان میں تمہارا سایہ بھی خود پر برداشت نہیں کر سکتا وہ شیر کی طرح خوراتے ہوئے اپنی سرخ آنکھوں سے گھو رہا تا میں تمہارے قابل نہیں ہوں میں آنیا فہد میر ایسی بیزتی پر وہ جیسے پاگل سی ہو گئی نزاد کا فرور جو ٹوٹا تھا وہ چیخنے لگی جس پر ایک زمانہ فدا ہے ایک دو ٹکے کی لڑکی لڑکی کے لیے تم اس سے پہلے وہ زہر پھوکتی اسلان نے اس کا جبرہ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا خبردار جو اپنی زبان سے تم نے میری روشہ کے لیے ایک لفظ بھی نکالا تو میں یہی زندہ گار دوں گا اور اسلان آپ کیا کر رہے ہیں وہ اس کا قتل ہی کر دے تاکہ پیچھے سے آنے والی آواز نے اس پر بجلی گرائی تھی آپ دونوں اسلان نے جڑکے سے آنیا کا جبرہ جڑک کر اسے دور دھکیلا اور وہ مڑا اس کے پیچھا آروشہ ہی نہیں اس کی پوری فیملی کے سارے فرد موجود تھے ساتھ مسکراتی چاہ جی ایک سیکنڈ ہی لگا تھا اسے سارا ماجرہ سمجھتے چاہ جی ہی موقع اچھا جان کر ان سب کو وہاں لے آئیں تھی قدرتنی جو موقع دیا تھا وہ ہاتھ سے جانیں نہیں دینا چاہتی تھی وہ مسکراتی اسلان کے بعد آ کر اس کا بازو تھام چکی تھی کیا بکواس کر رہی ہو تم وہ اپنا بازو جڑک کر ایسے ہٹا جیسے کسی بچوں نے ڈنک مارا ہو کیوں اسلان ڈارلنگ جھوٹ کیوں بول رہے ہو جو سچ ہے سب کو بتاؤ تم مجھ سے ملنے آتے رہتے ہو اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے ہم دونوں کو ہی ایک دوسرے کی ضرورت ہے یہ سب کو بتا دونا آج آنیا بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی مکاری کے ریکارڈ قائم کر رہی تھی سب کے چہرے کچھ نہ سمجھتے ہوئے عجیب سے ہو رہے تھے عروشہ دانت پر دانت جمع آنیا کو گھو رہی تھی آنیا کیا بکواس کر رہی ہو میرا بیٹا کبھی بھی اس طرح سب سے چھپ کر تم سے کبھی نہیں مل سکتا ماجی کے یقین پر اسلان کو کوئی شک نہیں تھا وہ تو بس آروشہ کو دیکھ رہا تھا جو بس آنیا کو گھو رہی تھی چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا اسلان کو اس کی خاموشی سے ڈر لگا آروشہ میں سچ کہہ رہی ہوں آنیا آروشہ کے پاس آ کر مکاری سے بولنے لگی بھلے یہ تمہارا شوہر ہے مگر یہ مت بھولو کہ میں اسلان کی چھ سال بیوی رہ چکی ہوں میری محبت یہ بھول نہیں سکتا ہم دونوں روز رات کو یہیں ملتے ہیں اگر تمہیں جھوٹ لگ رہا ہے تو کبھی نہ کبھی تم نے اسلان کو بیٹروم میں نہیں دیکھا ہوگا بولو کیوں سونے کے بعد تمہیں اکیرہ بیٹروم میں چھوڑ کر چلا جاتا تھا یہ میرے پاس پاتا تھا اس بار اسلان نے اپنی پشانی ملی جو آنیا کہہ رہی تھی سچ تھا مگر بیٹروم سے نکل کر باہر آنے کی وجہ آنیا ہر بز نہیں تھی وجہ کچھ اور تھی آنیا سچ کہہ رہی ہے میں نے خود کئی بار اسلان کو آنیا کے ساتھ دیکھا ہے میرا یقین کرو آروشہ میں اپنی بیٹوں کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے خود دیکھا ہے آنیا اور اسلان کو ساتھ ساتھ چاچی کے جھوٹی قسم کھانے پر اسلان کے اصاب اور دن گئے آروشہ تم یقین کرو ایسا نہیں اس کی وجہ سے روم سے کبھی باہر نہیں نکلا میرا یقین کرو میں سب جھوٹے اسلان کو پہلی بار صفائی دینا عجیب سا لگ رہا تھا سب کو اسی پر یقین تھا آنیا کی مکاری سے کوئی نہیں واقع تھا مگر آروشہ وہ کیوں خاموش ہے لالا سچ کے رہے ہیں آشو بھلا اس عورت کی مکاری سے کوئی نہیں واقع ہے یاد کر اس نے کیسے مجھ پر بھی ازام لگا رہا تھا اور اس کی ماں ان سے زیادہ مکار اس پر حشم نے اسلان کے کردار پر لگتے داپ کو دور کر دیا اور ماں جی کو نفرت سے دیکھا مگر آروشہ اب بھی خاموش رہی تھی آنیا سچ کہہ رہی ہے آروشہ تم یقین کرو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ دیکھو آروشہ یہ ثبوت ہے اس بار چاچی نے نیا تیر چھوڑا سب لاکھ سے فائدے مگر آروشہ کے تیور ان کا حوصلہ بڑھا چکے تھے انہوں نے اپنے موبائل سے بڑی مہارت سے فوٹو لے لی تھی آروشہ نے فوٹو سے نگاہ ہٹا کر اسلان کی طرف دیکھا اسلان آپ بلیف می آروشہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں اس رات بھی تفاق سے یہاں آیا تھا اور یہ آ گئی تھی وہ نہ چاہ کر بھی صفائی پیش کر رہا تھا آنیا اور چاچی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں آج کیسے فانسہ ہے اس اسلان میر کو بہت اکڑ تھا تھانا خود پر ہی نہیں چاہیے آپ سے خاموش ہو جائیں آپ اس کی ہر جذبات سے خالی آواز اسلان کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا کیا اعتبار اتنا نازکتا وہ چپسا اسے دیکھتا دو قدم پیچھے ہٹا تھا آشو حشب کو دکھ ہوا اس کے اس طرح سے بولنے پر اسلان کا سپاٹ جہرہ مگر آنکھوں میں چھلکتا اعتبار ٹوٹنے کا غامو سے برداشت نہیں ہوا تھا تم بیچ میں مت بولو ہاشو میں سب سمجھ گئی ہوں سب جانتی ہوں آپ اس سے چھپ چھپ کے سارے کارنامے انجام دیتے رہیں گے اور یہ سمجھیں گی کہ میں بے وکوف ہوں جو کچھ نہیں سمجھوں گی مجھے نہیں معلوم آپ پیچھے مجھ سے چھپ کے کون سے کارنامے انجام دے رہی ہیں وہ جیسے اسے بلتی جا رہی تھی اسلان میر کے دل میں چوبن بڑھتی جا رہی تھی سب کے سب چھپ رہے گئے کسی کو امید نہیں تھی کہ آروشہ اتنی جلدی ان مکاروں پر یقین کر لے گی آروشہ تم اسلان پر شک کر رہی ہو ماں جی بیٹے کی آنکھوں میں اترے دکھ سے تڑپ اٹھیں خصے سے پاگل سی لڑکی کو جھڑکا ہاں تو کیا شک نہ کروں مجھ سے چھپ چھپ کر وہ ذرا دیر رکی تو اسلان کی سانسے بھی رکی مجھ سے چھپ چھپ کر راتوں کو اٹھ کر سگرٹ پینے کے لیے مجھے تنہا بیٹروم میں چھوڑ دیں گے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا یعنی بیوی سے پیار آپ کو سگرٹ ہے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہ اسلان کو ڈپٹ رہی تھی اس بار سے اپنے چوک کر اس کی بدلتی ٹیون سنی خود اسلان بھی دم بہت سا ہوا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے اور ہمارے بچوں کو پتہ نہیں چلے گا وہ اس کے سامنے جو اٹھا دیتے ہیں اور میں جو شکایت کرنے کے لیے ان کے بابا کو ڈھونٹی ہوں تو بابا حضرت ایک چھوڑی سی سگریٹ کے لیے میدان چھوڑ کر لان میں جنات کی طرح ٹیل نے بہت چکے ہوتے ہیں لیکن بابا سب کو یہ نہیں معلوم ہماری بالکنی سے سارا لان دکھتا ہے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ کیوں مجھے تنہا چھوڑ کر سرکار بھاگے ہیں اس کی فرفر چلتی زبان سنگے سب ہی کے چہرے نارمل ہو گئے بلکہ اب سک کو ہسی آنے لگی آنیا اور چاچی کو ستمہ لگ گیا وہ اس کی خاموشی کو کیا سمجھی تھی اور وہ مکار کیا نکلی بس ایک اس لحانتہ جو ساکھ ساو سے دیکھ رہا تھا خبرار جو آج کے بعد آپ روم سے نکلے تو دیکھ لیں روم سے نکلے تو ٹکے ٹکے کے لوگ اوقات بھول جاتے ہیں اور کتنی بار آپ سے کہا ہی کیا زورت اتنے تیار شہر ہو کر گھر میں رہنے کا لوگ خواہ مخارعال ٹپکانے آ جاتے ہیں ٹپکاتے پیچھے پڑ جاتے ہیں میرے اس لان کو نظری لگا دیں گے ہائے یہ محبت کے مسائرے آنیا نے شولہ اگلتی نگاہوں سے اسے اس لان کے گلے کا ہار بنتے دکھا تھا سب کے ہونٹو پر دوی دوی سی ہسی تھی جس نے آنیا اور چاچی کے پورے چہرہ دعا دعا کر دیا تھا ہاشم کو اپنی پیاری سی بہن پر ڈھیرو پیار آیا مگر کیا کرے بہن ابھی بہنوئی کے پیار جتا رہی تھی اور بہنوئی صاحب جیسے اپنا آفا کھو کر اسے ماہوں میں بین چکے تھے ایک منٹ کے لئے چھوڑے ان کی طبیعت بھی صاف کر دوں اس کے بعد لپٹا لیجئے گا اس لان کو اتنی دیر بعد اس کے انداز پر ہسی آئی ہر فکر ہر پریشانی ہر دکھ سے بینے آساسی وہ اب دونوں کی طرف موری کانیا باجی اور جاجی صاحبہ میں وہ لڑکی ہوں جس میں لاکھ ہو نہیں تو ایسے ہزاروں ڈرامے اور نوبلوں کو رٹا ہوا ہے جس میں یہ گھڑیا طریقے سے ہیرو کو فسایا جاتا ہے اسی لئے کبھی ہر با میرے اس لان پر ہر قسمت آزمانہ وہ تم جیسی عورت پر تھپنا بھی پسند نہیں کرتا اور میرا وزن بڑھ گیا ہے ورنہ تمہارے اس جھوٹ پر اب تک نوچھل کر تبارہ مو نوچھ لیتی تمہاری جو رات کیسے ہوئی میرے اس لان کو چھنے کی شاید وہ سچ نہیں اپنی حالت کی پروا نہ کر کے آنیا کا مو نوچھ لیتی اس لان نے بڑھ کر اسے اپنے حسار میں لے لیا حرام سے جان ان کے مولتنے کے لیے میرے گارڈز موجود ہیں وہ خونخوار نگاہوں سے ماں بیٹی کو دیکھتا اسے باہوں میں بھر چکا تھا وہ تو بعد میں مولگیں گے پہلے میں نہیں مٹھ لوں سنیجے ڈرامے والی کمینی چاچی سب کو اس کے انداز پر بس ہسی آ رہی تھی ہانیا اپنے پر ہاتھ رکے مشکل سے اپنا کیا کہاں دبا رہی تھی اس لان اگر سچ کا اس ویڈیو میں اس سے ملنے آتے نہ تو بھی میں اپنے اس لان پر شک نہیں کرتی سمجھی ناغن چاچی اس لان سکون سے دل میں ادرتے محسوس کرتا آروشہ کو تھام کر اپنے قریب کر چکا تھا دیکھ لیا نا اس لان بس اسی چیز سے ڈرتی تھی میں اب ماں جی اپنے حصے کو نکالنے کے لیے آگے بڑھیں انہوں نے جیسے ہی اس لان سے یہ بات کہی وہ انہیں دیکھ کر بس زبرستیمز کو آیا تھا وہ دونوں ماں بیٹی کو دیکھ کر بولتی رہی ان کی انہی مکاری کی وجہ سے پہلے بھی تمہاری زندگی برباد ہوئی تھی آج پھر وہی کام کر رہی ہیں یہ دو ناغنوں کی وجہ سے ہم نے کیا کیا نہیں چھیلا میری بیٹی پر الزام لگایا حشم جیسے معصوم کو جس کی وجہ سے اتنے دکھ جھیلنے پڑے اس بار حانیہ اور حشم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اداسی سے مسکرا دیئے اور اب تو خط ہو گئی میرے بیٹے نے اتنے احسان کیے باوجود اس کے مشکور ہونے کے یہ میرے بیٹے بہو کا گھر ہی اجارنا چاہتی تھی وہ آنکھ اگلتی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھتی زہر خن لہجے میں بول رہی تھی تمہارے بیٹے نے کون سا ہم پر احسان کر دیا میں سب سمجھ گئی ہوں تمہارے بیٹے کی چال ہمیں ظہر میں صرف اپنے مطلب کے لیے رکھا تھا اس نے ارے جس بیٹے کی تم گنگا رہی ہونا وہ غاسب غاسب کیسے اس نے ہماری آنکھ میں دھول جھونک کر ہماری ساری جائدہ تھا کسی کا تو انتظار تھا اسے کیا بکواس کر رہی ہو تم آسیا شرم نہیں آتی میرے فرشتوں جیسے پوتے پر ایسا الزام رکھتے یہ بدلہ دے رہی ہو تم اور تمہاری بیٹی ان کی نفرت زدہ بات اسے ماجیز سے پہلے امہ جان اپنے پورے جلال سے بول پڑی بہت دیر سے سارے تماشے دیکھ رہی تھی برداش جواب دے گیا تھا تم شپروہ بڑیا سب تیری وجہ سے ہوا ہے اپنا خبرو زیادہ اچھا بیٹا تو نے اس عورت کے لئے چن لیا اور اپنے بد کردار بدصورت اپنے بدصورت اور کسی کام کا نہیں بیکار بیٹا تو نے میرے سر پر تھوک دیا جس کی کمکلی کی وجہ سے میں یہ سب جھیل رہی ہوں چاچی جیسے اپنے ہوش میں نہیں رہی تھی امہ جان کی پکڑ اپنی چھڑی پر سخت ہو گئی چہرے کا رب مدخیر ہو گیا ہانیا اور آروشہ نے اپنے مکر ہاتھ رکھ لیا ماں جی کا خون کھول اٹھا مکر ہاتھ رکھ لیا